اسلام علیکم بیئرز کیسے آپ سب ام شروع کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیمہ شملہ مرچ کی ریسپیشر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بننے والی ہے اور جیسے کہ شملہ مرچ ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے اور جو گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ہماری سہلت اور ہیلتھ کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں سو چلے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسمی لیرمانی رہی سو یہ ہمارے مین انگریڈینٹ ہم نے شملہ مرچ ہم نے سیون پھٹی گرام شملہ مرچ لیتی اور اس کو اس طرح کٹ لیے اور ہم نے آدھا کلو منس لیے ہم نے ہاف کپ آئل لیے اور یہ گرام ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک انیان ایٹ کر دیں گے انیان کو ہم کولڈن براؤن کر لیں گے اب ہم اس کے اندر جنجر کارلک پیس ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر آف کیجی کیما ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے تین سے چار منٹ اس کی بنائی کر لی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دو ٹومیٹوز ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے کٹا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون ایٹ کر دیے سالٹ ون ٹی سپون آپ اپنے سائکے کے مطابقی یوز کر سکتے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ون ٹی سپون کرمیرک ہاف ٹی سپون آپ اپنے سائکے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کے اندر سمپل سپائسز ایٹ کرنے ہیں بہت ہی کم مسالے ایٹ کرنے ہیں اور اس میں ہم نے گرم مسالے بھی کم ایٹ کرنے ہیں کیونکہ شملہ مرش میں کرواہت ہوتی ہے اگر ہم فالتو مسالے ایٹ کریں گے تو وہ شملہ مرش میں کرواہت رہ جائے گے ہم نے ون گلاس وارٹر ایٹ کر دی ہے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ اور گل جائیں اور ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی گل جائے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے جو ٹومیٹوز ہیں وہ سوفٹ بھی ہو چکے ہیں ٹومیٹوز کو ہم میش کر لیں گے اب ہم اس کے اندر کیپسکم شملہ مرش ایٹ کر دیں گے ہم نے تین سے چار چمچ اس میں پانی ایٹ کر دی ہے اور ہم نے اس میں کم پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ شملہ مرش کا اپنا پانی ہوتا ہے اور اسے ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ ہماری شملہ مرش اچھی طرح سے گل جائے دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کی تھوڑی سی بھو نائی کر لیں گے ہم نے تھری ٹو پور گرین چلیز لیں ہیں اس سے ٹیسٹ اور لوگ بھی اچھی آئے گی اور کسوری میتھی ون ٹیبل سپون کورینڈر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے سربنگ کے لئے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے شملہ مرش کیمہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنائے آپ اس رسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی بہت زبردارت خوشبو آتی ہے سو یہ ہے اس کی فائنل لوگ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس بھی دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینکس فور واشنگ ٹیک کیر اور اللہ حافظ